ڈراما سرب بیل اگام کی نیکس ٹرنویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ علیزہ رمشا کے پاس جاتی ہے رمشا کو کہتی ہے کہ تمہیں آخری بار سمجھانے کے لئے آئی ہوں افنان سے دور رہو یہ بات سنکا رمشا کہتی ہے کہ اب افنان سے میں دور نہیں رہ سکتی میں افنان کی بیوی ہوں اور افنان میرے لئے کیا کر سکتا ہے یہ شاید تم نہیں جانتی علیزہ کہتی کہ افنان کی زندگی سے تمہیں نکالنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے رمشا کہتی کہ یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں اس کی بیوی ہوں اب تمہارے برابر کا میرا حق ہے یہ بات سنکر علیزہ کہتی ہے کہ تم میری برابری کرنا چاہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب تمہیں سب کچھ مل جائے گا لیکن تمہیں بتا دوں کہ بہت جلدہ افنان تمہیں خود ہی اپنے گھر سے دھکی دے کر نکال دے گا رمشا کہتی ہے کہ علیزہ میں تمہاری بہت عزت کرتی ہوں مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ تم بدل چکی ہوگی تمہیں شاید اپنی غلطی کا حساس ہو چکا ہوگا لیکن شاید تم کبھی بھی نہیں بدل سکتی لیکن اب دیکھتی جاؤ تمہارا کیا حال ہوتا ہے یہ بات سنکر ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے علیزہ کہتی ہے کہ تم کروگی میرا حال اب دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں اس وقت اگر تمہارا کام تمام ہو جاتا تو شاید آج تم افنان کی زندگی میں نہ ہوتی ایک بار میں غلطی کر جو کی ہوں اس بار ایسی ویسی کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی یہ بات سنکر رمشا کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس وقت تم نے ہی مجھے اگواہ کروایا تھا لیکن اس بار اب تم ایسا کچھ نہیں کر پاؤ گی تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں شانی اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آخر رمشا کیا چاہتی ہے رمشا یہاں آ کر آپ کو کیا کہہ کر گئی ہے آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتی یہ بات سنکر سلمہ کہتی ہے کہ اسے اس گھر میں سے اپنا حصہ چاہیے وہ چاہتی ہے کہ یہ گھر بیچ کر جو حصہ اس کا بنتا ہے اس کو مل جائے یہ بات سنکر شانی کہتا ہے کہ اس نے اتنی بات کی یہ گھر بک گیا تو ہم کہاں جائیں گے میں اس سے خود بات کرتا ہوں شانی تمہیں اب اس سے کسی قسم کے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب تو میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرو گے شانی میں نہیں چاہتی کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو پہلے بھی اتنا سب کچھ تم رمشا کی زندگی میں کر چکے ہو میں نہیں چاہتی کہ اب مسید شانی رمشا سے تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا تلک ہو یہ بات سننکر شانی کہتا ہے کہ رمشا اس حد تک آ جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس سے بات کرنا تو اب بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے مجھے اسے سمجھانا ہوگا یہ بات سننکر سلمہ کہتی ہے کہ تم اب ایسی ویسی کوئی بھی حرکت نہیں کرو گے سلمہ بھی اب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ رمشا نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی اب رمشا کو اس گھر میں سے اس کا حصہ چاہیے جو کہ اب سب کے لئے بہت زیادہ پریشان کن ہے دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ افنان رمشا کو کہتا ہے کہ تمہیں اس گھر میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں پھر تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو یہ بات سننکر رمشا کہتی ہے کہ جو کچھ شانی اور چچا جان نے میرے ساتھ کیا اب میں انہیں اتنی آسانی سے اپنا حصہ نہیں چھوڑوں گی اس گھر میں سے جو حصہ میرا ہے وہ مجھے ملنا چاہیے افنان کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہ کہ یہ زید چھوڑ دو مجھے اس گھر میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور نہ ہی تمہیں تمہیں اپنے چچا سے بات کرنی چاہیے اور وہ گھر انہیں کے نام کروا دینا چاہیے یہ بات سننکر رمشا کہتی ہے کہ افنان جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا شاید تم نہیں جانتے یہ بات سننکر افنان کہتا ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میں تمہیں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں ماف کر دو یہ بات سن کر آخر کا رمشاہ بات مان جاتی ہے اور افنان کو کہتے کہ ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں افنان میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتے کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات دو میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ ہاں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جانے کہ افشین ایک بار پھر علیزے کو کہتی ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا رمشاہ کو اگر افنان اس گھر میں لے کر آنا چاہتا ہے تو تمہیں اب اس ٹوپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنی چاہیے اور میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو تو میری بات مان لو یہ بات سن کر ایک بار پھر رمشاہ کے بارے میں علیزے کہتی ہے کہ اس سے اس گھر میں آنے دیں میں اس کا وہ حال کروں گی کہ وہ خود بخود افنان کو چھوڑ کر چلی جائے گی افشین کہتی ہے کہ ابھی ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا بلکہ تمہیں رمشاہ کے ساتھ پیار سے رہنا جب تک اسے اس بات پر یقین نہیں ہو جاتا کہ ہم اس کا برا نہیں کر سکتے اس وقت تک ہمیں ابھی ایسا کچھ نہیں کرنا بس تم میری بات مان لو اگر تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا تو بہت برا ہوگا علیزے کہتی ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں جیسا آپ چاہیں گی بلکل ویسا ہی ہوگا بس افنان کی زندگی سے مجھے رمشاہ کو نکالنا ہے مجھے کچھ اور نہیں چاہیے بس رمشاہ افنان کی زندگی سے دور چاہیے افشین کہتی ہے کہ جیسا تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا لیکن ابھی صحیح وقت نہیں ابھی تمہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرنا جیسا میں تمہیں کہوں گی ویسا ہی ہونا چاہیے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوٹ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں